موسیقی يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الْنَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَفْسٍ وَاحِدَةً وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ اللَّهُمْ نَفَعْنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي وَعَلِّمْنِي مَا يَنْفُعْنِي وَرَبِّ زِدْنِي عِلْمًا آمِينَ تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب ذوالجلال والکرام کے لیے ہیں اور درود و سلام ہو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر محترم ناظرین نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال کے تعلق سے سلسلہ وار دروس آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں آج ہم چوتی چیز جاننے کی کوشش کریں گے کہ نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال میں سے چوتی چیز کیا ہے اور وہ ہے ریاکاری ریاکاری یعنی دکھلاوا ریاکاری یہ ہے کہ لوگوں میں اپنا مقام پیدا کرنے کے لیے نیک کام کرنا لوگوں میں اپنا مقام پیدا کرنے کے لیے نیک کام کرنا یعنی لوگوں کو بتلانے کے لیے نیک کام کرنا اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے عبادات کے معاملے میں اگر ریاکاری آ جائے تو انسان کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں یعنی وہ کیا ہوا عمل ضائع ہو جاتا ہے اس لئے ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنا ہر عمل چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسے کرنے کا حکم دیا ہے اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر عمل کو اللہ کے لئے خالص کرنے کی تاقید فرمائی ہے ذرا یہ ہم اگر اپنے ہر عمل کو اللہ تعالیٰ کے لئے خالص کرتے ہیں تو اس کے کیا فائدے ہیں پہلے ہم اس تعلق سے کچھ باتیں پیش کریں گے اور پھر اس کے بعد ریاکاری یعنی دکھلاوے کے کیا نقصانات ہیں اس پر بھی قرآن کریم کے آیات اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث آپ کے سامنے پیش کریں گے سورہ کحف سورہ نمبر اٹھارہ آیت نمبر ایک سو دس میں اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرُجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا فَمَنْ كَانَ يَرُجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ اَحَدًا فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ جو اپنے رب سے ملاقات کرنے کی خواہش رکھتا ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا اس کو چاہیے کہ نیک عمل کرے یعنی اپنا عمل اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرے وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ اَحَدًا اور اپنے رب کی ذات میں کسی کو شریک نے ٹہرائے معلوم یہ ہوا کہ رب کی رضا اس وقت حاصل ہوتی ہے جب ہم اپنے عمل کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرتے ہیں مثال کے طور پر حج کے ایام جب آتے ہیں تو ہم قربانی کرتے ہیں ہم جو قربانی کرتے ہیں قربانی کا جانور قربانی کا گوشت قربانی کا خون اللہ تبارک و تعالیٰ تک نہیں پہنچتا بلکہ کیا پہنچتا ہے ذرا یہ قرآن کریم کے آیت ہم آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں سورہ حج سورہ نمبر بائیس آیت نمبر سنتیس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارت فرمایا لَيَّنَا لَلَّا حَلُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَا كِيَنَا لُهُتَّقْوَا مِنْكُمْ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے جانور کا خون ہماری قربانی کے ذریعے سے نہ خون اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے اور نہ گوشت اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچتا ہے آخر پہنچتا ہے تو کیا پہنچتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا وَلَا كِيَنَا لُهُتَّقْوَا مِنْكُمْ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تقویٰ کو دیکھتا ہے یعنی تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے لئے زباہ کر رہے ہو یا دوسروں کو دکھلانے کے لئے ریاکاری کے لئے زباہ کر رہے ہو تو معلوم کیا ہوا ہمارا ہر عمل اللہ تعالیٰ کے لئے خالص ہونا چاہیے صحیح مسلم کی روایت ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری شکل و صورتوں کو نہیں دیکھتا کوئی بھی عمل کرنے والا خوبصورت ہے بدصورت ہے کالا کلوٹا ہے ہبشی ہے غلام ہے آزاد ہے بڑے اونچے لمبے قد والا ہے چھوٹے سے قد والا ہے اللہ تعالیٰ شکل و صورتوں کو نہیں دیکھتا وَأَمْوَالِكُمْ اللہ تعالیٰ مال کو بھی نہیں دیکھتا کہ کون کتنا بڑا رئیس آدمی ہے کون غریب آدمی ہے کون وی آئی پی والا ہے کون وی وی آئی پی والا ہے اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو نہیں دیکھتا اللہ تعالیٰ شکل و صورتوں کو اور مال و دولت کو نہیں دیکھتا وَلَكِنْ يَنْدُرُوا إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو اور تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے معلوم کیا ہوا جب اللہ تعالیٰ کی نظر ہمارے دلوں پر ہوتی ہے ہمارے اعمال پر ہوتی ہے تو سب سے پہلے عمل اللہ کے لئے کریں اور نیت اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے کریں اور کسی کہنے والے نے کیا ہی پیاری بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ بندوں کی نظر ظاہر پر ہوتی ہے ہم ظاہر کو ٹھیک کر لیتے ہیں اللہ کی نظر باطن پر یعنی دل پر ہوتی ہے ہم ظاہر تو ٹھیک کر لیتے ہیں لیکن اپنے باطن کو ٹھیک نہیں کرتے ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنے ظاہر کے ساتھ ساتھ اپنے اندر کو اپنے باطن کو بھی ٹھیک کریں کیوں کہ ظاہر پر نظر انسانوں کی ہوتی ہے اور باطن پر نظر رب ذل جلالی والکرام کی ہوتی ہے تو معلوم کیا ہوا کہ اخلاص نیت سے کیا جانے والا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے عمل کو قبول کرتا ہے لیکن اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں اس میں نیت اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہنچانے کی نہیں ہوتی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کیلئے نہیں ہوتی بلکہ لوگوں کو دکھلانا لوگوں کی واوائی حاصل کرنا اگر ہوتا ہے تو وہ تمام کی تمام چیزیں برباد ہو جاتی ہیں جس کو ہم لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے آئیے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ معون سورہ نمبر ایک سو سات آیت نمبر چار سے چھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ الَّذِينَهُمْ عِن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَهُمْ يُرَاءُونَ فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ وَعَلْ ہے ان نمازیوں کے لیے وَعَلْ جَهَنَّمْ کی ایک وَادِی کو کہا جاتا ہے وَعَلْ ہے بربادی ہے وَعَلْ نام کی وَادِی ہے ان نمازیوں کے لیے الَّذِينَهُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ جو اپنی نماز سے غافل ہیں جو اپنی نماز سے غافل ہیں ان کے لیے وَعَلْ نام کی جہنم کی وَادِی ہے وَالَّذِينَهُمْ يُرَاءُونَ جو ریاکاری کرتے ہیں معلوم کیا ہوا ریاکاری جہنم میں جانے کا سبب ہے یعنی ایک آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہے ایک آدمی روزہ بھی رکھ رہا ہے ایک آدمی حج بھی کر رہا ہے قربانی بھی کر رہا ہے لیکن ان تمام اعمال کے کرنے کا مقصد اللہ کو رازی کرنا نہیں ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے ریاکاری کے لیے ہے تو سب کچھ کرنے کے باوجود بھی بیکار ہے جیسے عام طور پر ہم لوگ کی ایک محاورہ بولتے ہیں وہ یہ ہے نیکی کر دریا میں ڈال نیکی تو ہم کر رہے ہیں لیکن اس میں اللہ تعالی کی رضا مندی نہیں لوگوں کو دکھلانے کے لیے ہے تو ایسی نیکیاں برباد ہیں تو معلوم کیا ہوا نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال میں سے ایک ریاکاری ہے جس کی وجہ سے انسان کی ساری کی ساری نیکیاں برباد ہو سکتی ہیں میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ دیکھیں یہ تقریر آپ کو آئی پلس ٹی وی کے ذریعے سے دکھائی جا رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں اگر ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں آپ ہماری واہ واہی کریں اگر ہمارے دلوں کے اندر یہ نیت ہے تو یہ ہمارا تقریر کرنا بھی بیکار ہے ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ سنیں اور سب مل کر کے عمل کرنے والے بن جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم فائدے میں رہیں گے ورنہ صرف ریاکاری ہوگی دکھلاوا ہوگا تو پھر ان تقریروں کے کرنے کا یہ بڑے بڑے صدقہ و خیرات کرنے کا یہ حج کرنے کا یہ نمازوں کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح سنت کے ساتھ نقل کیا ہے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ و خیرات کیا اس نے بھی شرک کیا محترم ناظرین سوچنے اور غور کرنے والی بات یہ ہے کہ کیا ایک آدمی نماز پڑھنے کے بعد بھی مشرک ہو سکتا ہے جواب یہ ہے کہ ہاں ایک آدمی نماز پڑھنے کے بعد بھی مشرک ہے روزہ رکھنے کے باوجود بھی مشرک ہے اور صدقہ و خیرات کرنے کے باوجود بھی مشرک ہے آخر کیسے ذرا سوچیں ایک مثال کے ذریعے سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا حیاء علیہ السلام حیاء علیہ السلام اس نے ازان کی آواز سنی مسجد میں داخل ہوا اس نے جانے کے بعد فرض نماز ادا کی فرض نماز ادا کرنے کے بعد اب سنت اس کو پڑھنی ہے اب وہ سنت پڑھنے کے لئے کھڑا ہوتا ہے رکعت جیسے ہی اس نے باندھی تو شیطان اس کے ذہن کے اندر یہ چیزیں ڈالتا ہے دیکھ آگے امام صاحب بیٹھے ہوئے ہیں رکعت کو تھوڑا سا لمبا کر دے پیچھے جماعت کے ذمہ دار بیٹھے ہوئے ہیں دائیں جانب تیرے دوست حباب بیٹھے ہوئے ہیں بائیں جانب بھی تیری جان پہچان والے بیٹھے ہوئے ہیں شیطان یہ بات ذہن میں ڈالتا ہے کہ فوراں تو اپنی نماز کو لمبی کر لے اپنے قیام کو لمبا کر رکوع اور سجدے کو لمبا کر ایک آدمی نورملی دیڑ منٹ دو منٹ دھائی یا تین منٹ کے اندر نماز پڑھتا ہے اپنے حیثیت سے اور اپنے تقویہ اور پرہزگاری کے حساب سے اپنے اپنی نماز ہر آدمی کتنے منٹ اور کتنے سیکنڈ میں وہ پڑھتا ہے اچھی طرح جانتا ہے لیکن ایک آدمی نماز کو لمبی کر رہا ہے کیونکہ شیطان نے دماغ میں ڈال دیا ہے کہ فلاں فلاں تجھے دیکھ رہے ہیں ذرا سوچی اور غور کیجئے ایک آدمی ایک سجدے کو نورملی جو ادا کرتا ہے کم سے کم اگر وہ سبحان ربی اعلا اگر تین مرتبہ پڑھے تو پانس سیکنڈ یا یوں سمجھئے کہ سات یا آٹھ سیکنڈ کے اندر وہ سجدہ کرتا ہے لیکن شیطان نے اس کی دماغ میں ڈال دیا کہ دیکھ فلاں فلاں دیکھ رہے ہیں تو ایسی حالت میں وہ سات یا آٹھ سیکنڈ کے بجائے بارہ یا پندرہ سیکنڈ جو ہے سجدے میں لگا دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سات یا آٹھ سیکنڈ جو اس نے سجدہ کیا وہ اللہ کی رضا کیلئے تھا اور جو سیکنڈ اس نے سجدے کے اندر لگائے ہیں وہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے اس کا مطلب یہ ہے اللہ کے لیے سجدہ کرتے کرتے اس نے اللہ کی ذات میں غیروں کو بھی شریک کر لیا تو اس لیے وہ نماز پڑھنے کے باوجود بھی مشرک ہو جائے گا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو اللہ کے لیے خالص کریں اپنی عبادتوں کو اللہ کے لیے خالص کریں نماز پڑھیں بھی تو اللہ کے لیے روزہ رکھیں بھی تو اللہ کے لیے تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہماری زندگی کا ہر اچھا عمل ہر نیک عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تب تک ہمارے عمل کا ہمارے نیکیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے آئیے کچھ اور احادیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکاری کو دکھلاوے کو شرک اصغر کہا ہے پہلے تو آپ نے حدیث سنی شرک کے بارے میں لیبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اسی ریاکاری کو شرک اصغر بھی کہا ہے جیسے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اپنی مسنت کے اندر اس کو صحیح سنت کے ساتھ نقل کیا ہے محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اِنَّا أَخْوَفَ مَا أَخْافُ عَلَيْكُمْ الشرک الاصغر مجھے تمہارے بارے میں جس چیز کا سب سے زیادہ ڈر ہے وہ شرک اصغر ہے وہ چھوٹا شرک ہے معلوم یہ ہوا کہ یہی ریاکاری ہے جو شرک اصغر ہے اور دوسری احادیث سے بھی ہم کو پتا چلتا ہے کہ ریاکاری کرنا شرک ہے اس لئے ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ اس شرکیا کام سے اپنے آپ کو بچائے ایک اور حدیث ہے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اپنی مسنت کے اندر صحیح سنت کے ساتھ نقل کیا ہے شیخ علبانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ سنت کے اعتبار سے صحیح ہے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایوہا الناس اتقو حادہ شرک لوگو شرک سے بچو فَإِنَّهُ أَخْفَ مِنْ دَبِي بِنْ نَمَلِ کیوں؟ کہ اس کی آہت چیونٹی کی آہت سے بھی حلکی ہوتی ہے یعنی چیونٹی کی آہت سے بھی حلکی یہ چیز ہوتی ہے یعنی یہ شرک ہے فَقِيلَ لَهُ رَسُولُ اللَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا وَكَيْفَ نَتَّقِيْهُ اے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں جبکہ یہ چیونٹی کی آہت سے بھی حلکی ہے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا ہمیشہ پڑھتے رہا کرو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو پڑھنے کا حکم دیا ہے تاکہ ہم شرک سے بچ سکیں جس کا ترجمہ یہ ہے اے اللہ ہم اس بات سے آپ کی پناہ میں آتے ہیں کسی چیز کو جان بوجھ کر آپ کے ساتھ شریک ٹھرائیں اور اس چیز سے معافی مانگتے ہیں جسے ہم نہیں جانتے ہیں تو معلوم کیا ہوا انسان کہیں نہ کہیں اس کے اندر شرک آ جاتا ہے یعنی ریاکاری آ جاتی ہے کہیں نہ کہیں وہ سب کچھ محنت اور مشقت کرنے کے باوجود اور پوری طرح تقوی اور پرہزگاری اختیار کرنے کے باوجود کہیں نہ کہیں سے شیطان شرک داخل کر دیتا ہے ریاکاری کو داخل کر دیتا ہے لیکن بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ پوری طرح اپنی عبادت کو اللہ کے لئے خالص کیا جائے اور سب سے اہم بات یہ ہے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دعا کو پڑھنے کا اور جس دعا کے احتمام کرنے کا حکم دیا ہے ان دعاوں کو پڑھتے رہیں تاکہ ہم شرک سے اپنے آپ کو بچا سکیں محترم ناظرین آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ شرک مسلمانوں کے اندر داخل نہیں ہو رہا ہے بلکہ مسلمان اس شرک کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں ذرا یہ ہم اس بات کو آخیر میں پیش کریں گے ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے ایک شہید کو لایا جائے گا اور اس کا حساب و کتاب ہوگا شہید اسے سوال کیا جائے گا کہ تُو نے دنیا میں کیا کیا میں نے تجھے جوانی دی تھی میں نے تجھے طاقت دی تھی میں نے تجھے سب کچھ عطا کیا تھا آخر تُو نے کیا کیا تو ایک شہید کہے گا اے اللہ تعالیٰ تُو نے مجھے قوت اور طاقت دی تھی میں نے کافروں اور اسلام کے دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کیا اور اپنی جان کو تیرے راہ میں قربان کر دیا اپنی جان کو میں نے تیرے راہ میں کٹا دی اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں تیرے دل کے اندر یہ نیت تھی تیرے دل کے اندر یہ ارادہ تھا کہ لوگ تجھے شہید کہیں اس لیے تُو جو چاہتا تھا دنیا کے اندر تجھ کو شہید کا لقب مل گیا آج ہمارے پاس تجھے کچھ ملنے والا نہیں ہے اور اس شخص کو آوندے مو گھسیٹ کر جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا محترم ناظرین سوچیں اور غور کریں انسان کی جان کتنی قیمتی ہوتی ہے انسان کی جان کتنی قیمتی ہوتی ہے انسان ہر چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کر دیتا ہے یہاں تک کہ ایک آدمی اپنی جان کو تک اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کر دیتا ہے لیکن اس کی نیت میں کھوٹ اور گڑڑ ہونے کی وجہ سے اللہ کی رضا نہیں بلکہ لوگوں کے اندر شہید کہلانے کی وجہ سے وہ دنیا کے اندر تو شہادت کا درجہ پا لیا لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس اس کو شہید کا درجہ اس لیے نہیں ملے گا کیونکہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان کو نہیں گوایا ہے بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے لوگوں کے اندر شہید کہلانے کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تُو نے جو چاہا تھا دنیا میں وہ تجھے مل گیا آخرت میں آج ہمارے پاس تجھے کوئی چیز ملنے والی نہیں ہے دوسرے ایک عالم کو بلایا جائے گا میں نے تجھے شریعت کا علم دیا تھا قرآن اور حدیث کے علم کو تُو جانتا تھا حلال اور حرام میں ماہر تھا آخر تُو نے دنیا کے اندر کیا کیا ایک عالم کہے گا کہ اے اللہ تعالیٰ جو کچھ تُو نے مجھے علم دیا تھا میں نے لوگوں کے اندر پھیلا دیا لوگوں کو میں سکھلاتا رہا اے اللہ قرآن کو سکھاتا رہا اے اللہ حدیثوں کو پیش کرتا رہا اپنے تقاریر کے ذریعے سے واضح و نصیحت کے ذریعے سے اے اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان میں علم کو پھیلاتا رہا اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تُو یہ چاہتا تھا کہ دنیا کے اندر تجھے لوگ جو ہے بڑا عالم کہیں تجھے بڑا متقی اور پرہزگار کہیں بڑا قاری کہیں اور تُو جو چاہتا تھا دنیا والوں نے تجھے وہ خطاب دے دیا دنیا والوں نے تجھے وہ لقب دے دیا آج ہمارے پاس تجھے کچھ ملنے والا نہیں ہے اور اس عالم کو بھی آوندے مو گھسیٹ کر جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا محترم ناظرین جب ہم اس حدیث کو پڑھتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے ہم یہ تقریر آپ کے سامنے پیش تو کر رہے ہیں کہیں آئسا نہ ہو کہ یہ تقریر ہمارے لئے ریاقاری کا سبب بن جائے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری یہ تقریر ہمارے جو یہ اپیسوڈ ہیں اور ہماری یہ جو محنتیں ہیں ہماری یہ جو کوششیں ہیں ان کا مقصد لوگوں کی رضا حاصل کرنا لوگوں کو خوش کرنا نہیں ہے بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہم کو حاصل ہو جائے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری محنتوں کو ہماری کوششوں کو ہماری کاوشوں کو قبول فرما تیسرے نمبر پر ایک مالدار کو بلائے جائے گا اور کہا جائے گا کہ ہم نے تجھے دولت سے نمازہ تھا ہم نے تجھے مالہ مال کیا تھا تیرے پاس خزانے تھے آخر تُو نے کیا کیا تو وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم نے تیری تمام تر دولت تیرے راہ میں لٹا دی غریبوں کا مسکینوں کا فقیروں کا بیواؤں کا یتیموں کا ہم نے خاص غیال کیا اللہ تعالیٰ ساری دورت ہم نے تیرے راستے میں لٹا دی ہے اللہ تعالیٰ کہے گا کہ نہیں تیرے دل کی نیت یہ تھی کہ لوگ تجھے سخی کہیں تو جو کچھ شاہتا تھا دنیا میں تجھے سخی کہہ کر کے پکارا گیا آج ہمارے پاس تجھے کوئی چیز ملنے والی نہیں ہے اور اس شخص کو بھی اوندے مو گھسیٹ کر جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا ایک مالدار کی یہ حالت ایک عالم کی یہ حالت اور تیسرے نمبر پر ایک شہید کی یہ حالت ہوگی کہ ایسے تین افراد کو صرف ریاکاری کی بنیاد پر دکھلاوے کی بنیاد پر ان کو جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ہر عمل کو اللہ تعالیٰ کے لئے خالص کریں نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال میں سے یہ چوتھا عمل ہے ریاکاری جس کے ذریعے سے ہماری نیکیاں برباد ہو سکتی ہیں بربادیوں سے بچنے کے لئے اپنے عمل کو اللہ کے لئے خالص کریں اور جو بھی عمل ہم کریں اللہ کی رضا کے لئے کریں اور دعا بھی یہ کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو شرک سے بچا لے ریاکاری سے بچا لے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام کو اپنا ہر کام اللہ کی رضا کے لئے کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ربنا تقبل منا انکا انت سمی العلیم سبحان ربک رب العزت عمی سفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں